جنوبی افریقہ نے پاکستان کو دوسرے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں شکست دے کر تین میچوں کی سیریز میں دو سفر کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی ہے دوسرے میچ میں جنوبی افریقہ کی جانب سے دیے گئے 199 رنز کے حدہ میں پاکستانی ٹیم مقاربی سات وکڈوں کی نقصان پر 188 رنز ہی بنا سکی پاکستان کی جانب سے انہیں کا آغاز بہرازم اور فقر زمانے کیا وہیں پر قومی کرکٹ ٹیم کے قائم مقام کفتان شوار ملے کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم میں میچ کو ختم کرنے کی صلاحیت کی کمی ہے جبکہ ایک بلے بار سیٹ ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ میچ کو ختم کر کے جائے لیکن ہماری ٹیم میں یہ چیز نہیں ہے کپتان شوار ملک نے کہا کہ آج کا میچ بہت غیر معمولی تھا اور ہم اسے جیتنا چاہتے تھے اس بار میچ ہمارے ہاتھ میں تھا لیکن ہمیں آخری دو باؤنڈریز ہی نہیں مار سکے بابا رازم کے پرفارمنس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے شوار ملک نے کہا کہ بابا رازم کی کلاس ہے بلخصوص اس وقت میں انہوں نے کلاس دکھائی جب انہیں ایک اچھی پچ پر بہترین بالنگ اٹیٹ کے خلاف فارم کرنا پڑا انہوں نے کہا کہ جب ہمارے ہاتھ میں وکٹ تھی تو میچ کو بیس آور تک نہیں جانا چاہیے تھا جب ایک بیسمنٹ سیٹ ہو جاتا تو اسے چاہیے وہ اننگ کا خاتمہ بھی کرے کیونکہ نئے کھلاڑی کے لیے گیند نیا ہوتا ہے ہماری اچھی پارٹنرشپ لگی لیکن ہماری ٹیم میں میچ ختم کرنے کی صلاحیت کی کمی ہے ہمیں اس بارے میں مشاورات کریں گے اس خامی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے انہوں نے کہا کہ اماد وسیم نے زبردست گیند بازی کی لیکن اسے دو سے تین بالر ہونی چاہیے جو بہترین پرفارمنس دکھا سکے دیویڈ ملر کی دوندار ایننکس کے بارے میں بات کرتے ہیں شو میں لیکن نے کہا کہ دیویڈ ملر کی ایک کلاس ہے جو انہوں نے آج ثابت کر دیا اگر ہم انہیں اگلے میچ میں رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں دو سے تین پلان ترتیب دینے ہوں گے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ